لوگ سبا کا آخری اجلاس دلی کے اندر جاری ہے اور اس اجلاس کے اندر جمہو کشمیر کو لے کر دو اہم ترین بل سائیں اور دونوں فی الحال پہلے مرحلے پر کامیابی کے ساتھ ہم کنار بھی ہوئی ہے اور دونوں بلوں کا تعلق جمہو کشمیر کے ساتھ ہے اور جمہو کشمیر کی وقاس اور جمہو کشمیر کے دیگر مرحلوں پر جب آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں عام آدمیوں کے ساتھ وہ دونوں بل جڑی ہوئی ہیں لوگ سبا کے اندر جو پہلا بل چاہے وہ پنچائدوں کو لے کر ہو یو بی سیز کو لے کر ہو وہ مہتبون بل بھی پاس ہوا اور دوسرا بڑا بل جو پہاڑیوں کا کافی عرصے سے جس پر چرچائیں چل رہی تھی اور خود گرہ منتری نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ٹیبل ہوا اور پاس ہوا لیکن اس کے بعد اوورال سیچویشن کیا کچھ ہے وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنر سنہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے ساتھ دنیواز آپ کا ٹائم دینے کے لئے سب سے پہلے جو بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ دو بڑے اہم ترین بل جو سامنے آئے اور دونوں پہلے مرحلے پر پاس ہوئے کیا یہ ابتداء ہے یہاں یہ لاسٹ سٹیج تھا اس کا میں بھارت کے مانونی پردار منطری جی کے پرتی آبھار بیت کرنا چاہوں گا اسٹیٹ ری آر نیشن ایک بننے کے بعد جمہو کشمیر کے ادھر بے کورٹ کلاسز کو میں نے پچھڑے ورک کے سمدائے کو آر اکشن ملے یہ ویوستہ سنشید کرنے کے لئے لوگ سبھا میں قانون پاریت ہوا اور ایک اینیبلنگ کلاس ابھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اس سیسن میں جوڑا گیا جس کے کارن پنچائتوں میں اور اربن لوکل باڈیز میں ان پچھڑا ورک کو آر اکشن کا لاب ملے گا یہ سمویدانی گیرورت تھی اور اسی کے کارن یہ چناؤ اصفیت کیے گئے تھے میں نے ابھی کسی سوا میں کہا تھا کہ یہ چناؤ بھی اب جلدی کرائے جائیں گے جہاں تک پہاڑی ریجرویشن کا سوال ہے پہاڑی سمدائے کے لوگ لمبے سمجھ سکتے ہیں یہاں سنگھر سرت تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے سمدائے کو جس درگم پریستی میں وہ رہتے ہیں ان کو آر اکشن ملے گا اور آپ کو یاد ہوگا یا میں یہ بتانا چاہوں گا باکی جب پانچ اگل 2019 کو دیش کے گری منتری اس لیے ابھی ساہجی نے سنسب میں بھاسم دیا تھا تو اس سمیں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جن ورگوں کو سیڈیول ٹرائب کا درجہ حاصل ہے انہیں ہمارے اکشن کی ویوستہ دے رہے ہیں لیکن کچھ سموں ایسے ہیں جو چھوٹ گئے ہیں اور اس لیے ہمیں کمیشن کا کٹھن کر رہے ہیں وہ کمیشن جب اپنی ریپورٹ دے گا تو باقی سمدائیوں کو بھی سیڈیول ٹرائب کے انترگت آر اکشن دینے کا انتظام کریں گے جسٹیس سرما کمیشن آپ جانتے ہیں کافی پریشرم کر کے انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی یا دھین کیا اور ایک سنستوطی دی جس سے کہ ہمارا سیڈیول ٹرائب کا جو منترہ لے ہے اس نے دیش کی لوگ سبھا میں یہ بل لے کر کے آئے اور پہاڑی اور انہیں سمدائیوں کو اب آر اکشن کا علاق مل گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار نے اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ پہلے سے جو آر اکشن سیڈیول ٹرائب کا یعنی گوجر بکروال اور باقی ہمارے اکر تیسی پی سینہ یا باقی سمدائیوں کے جو لوگ تھے ان کو جو آر اکشن کا لاب تھا چاہے وہ نوکری میں ہو یا سکشان میں ہو اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے کوئی کمین اس میں نہیں کی گئی ہے الگ سے پہاڑی سمدائی اس میں کئی سمو ہیں ان کو آر اکشن دینے کا پرابیدھان کیا گیا ہے جو بہت ہی سواگت یوگ قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین کچھ ہو نہیں سکتا تھا لیکن کچھ لوگ جان بوش کر کے راجنیتک سوارت کے قانون گوجر بکروال بھائیوں کو نوجوانوں کو بھڑکانے اور گمراہ کرنے کی کوسس کر رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے باقاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے آر اکشن میں کوئی کٹوٹی نہیں ہوئی ہے اور میں پھر جور دے کر بھروسہ دے رہا ہوں کہ کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی جب گریمنتری جی نے رجوری اور بارہ مولا میں پچھلے ور سباہ کی تھی اس سباہ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی اس لئے گوجر بکروال گدی سپی یا باقی جو سمدھائے آر اکشن پا رہے ہیں ان سے میں نویدن کرتا ہوں کہ آپ واسطو واسطوی کی استطیق کو سمجھئے اور کسی کے باقاوے میں نہ آئے سنہ صاحب آپ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کتنا گیم چینجر یہ ہوگا گراؤن پر کیونکہ لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار انیس کے بعد کافی زیادہ چینجز ہم دیکھ رہے ہیں کچھ میجر انیشیٹوز لے گئے ہیں اور یہ ایک اینادر میجر انیشیٹوز کتنا چینج ہوگا ہے گیم چینجر واسطو میں ایک بڑے سمودائک کے جیون کو ٹرانس فارم کرے گا پچھلے چار ورسوں میں آپ دیکھیں تو دیس کی پارلیمنٹ نے فارس رائٹ ایکٹ بہت پہلے اس کا قانون بنا دیا دیس کے باقی راجیوں میں لاغو ہو گیا لیکن جمہو قسمیر کے لوگ ونچیت تھے فارس رائٹ ایکٹ یہاں لاغو گیا کمیونٹی رائٹ لوگوں کو مل گئے انڈیویجو لائٹ بھی کافی لوگوں کو ملے ہیں اب پردان منتری آدھی یادرز گرامیو جنا ایک کروڑ روپے اس گاؤں کو جہاں پانسو ہمارے ٹرائبل بھائی رہتے ہیں یا پوری پاپولیشن میں آدھی آبادی ٹرائبل کی ہے ان کو ایک کروڑ روپے وکاس کے لیے دیا گیا ہے جو سریجنل ٹیچر تھے مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا تو چار ہزار روپے ویتن پاتے تھے آتے ہی میں نے بڑھا کر کے دس ہزار روپے کر دیئے یواؤں کے روزگار کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہترین کارکرم پچھلے چار سالوں میں ہم نے چلایا ہے ان کے سیلف ایمپلائمنٹ کے لیے ان کی سکیلن کے لیے چاہے وہ منی دیری بنانی ہو منی سیپ فارم بنانے ہو ویدیارتیوں کے کوچنگ کے لیے چاہے وہ آئی ایس کی کوچنگ ہو سیور سرویسز کی یا جیکی جیکی ایس کی کوچنگ ہو نیٹ یا آئی ایٹی کی کوچنگ ہو اس کا انتظام کیا گیا ہے اب تو جوریسیری میں جو بچے جوریسیری اقزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ٹریننگ کا بھی پرابند کوچنگ کا پرابند ملونہ کیا ہے اب آپ دیکھیں مونٹے طور پر تو ستر بہتر سال میں چھبیس ہاشٹل بنے تھے آدیوازیوں کے گوزر بکر والوں کے لیے اور ہم نے چار سال میں آٹھ ہاشٹل بنا دیئے پچیس پر کام چلنا ہے جتنے سکول تھے ان کے سمارٹ ان کے سکول کو سمارٹ کلاسس پردان کر دیئے گئے ہیں مائیگریٹری پاپولیشن دو مہینے میں یادترہ تھے کرتی تھی سب کو سمارٹ کار دے دیا گیا تاکہ انہیں کوئی کٹھنائی نہ ہو اور سرکاری سادھانوں سے یہ گوزر بکر وال پہنچائے بھی جاتے ہیں لائے بھی جاتے ہیں اور کیوں وہی نہیں ان کے پسووں کے لیے بھی سرکاری ٹرکیں اپلبد کرائی ان کے علاج کے لیے سچال اسپتال ان کے علاج کے لیے بھی اور ان کے پسووں کے علاج کے لیے بھی مائیگریٹری روٹس پر ہم نے انتظام کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس خالصیب کی اگر میں بات کروں تو نمبرز بھی ہم نے بڑھائے ہیں اماؤنٹ بھی بڑھائے ہیں بڑی سنکھیں ہم بڑھائے ہیں تو پچھلے چار ورسوں میں مودی جی کے نترت میں گوزر بکروال گدی سی پی سینہ جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے وقاس کے لیے ہمارے پرساسن نے پورن پرتبطتہ کے ساتھ سددت کے ساتھ کام کیا ہے اور میں انہیں بھروسہ دینا چاہتا ہوں کس آرکشن کے بل سے ان کے آرکشن میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے آپ کے وقاس کی گتی کو آنے والے دنوں میں مورد تیج کرنے والے ہیں اب ان جنی اوجاناؤں کو میں نے گنایا یہ اوجاناؤں اب پہاڑی سمدھائے اور باقی جو سرینی میار ہیں ان کو بھی ان کا لاب ملے گا مانو صاحب بڑا امپورٹن یہ بھی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے گی یہ ڈیویزن کیا جا رہا ہے اور اکثر پولیٹیکل لیڈرز یہ کہہ رہے گی یہ ڈیویزن ہے ڈیویزن ہے ڈیویزن کیا جا رہا ہے کیسے اس کو دیکھیں کیا واقعی طور پر یہ ڈیویزن ہو رہی ہے یا یونائٹ ہو رہی ہے یہ تو سب کا ساتھ سب کا وقاس ہے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ڈیویزن کرنے کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہی اسی کی سیاست کی ہے پھر وہ باج نہیں آ رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیس اب دوسرے راستے پر چل پڑا ہے جمہو کسمیر کے لوگ بھی دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں اب کسی کے بھاکاوے میں آنے والے نہیں یہ جو آج ہم لگاتار پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھا آپ کی مختلی تقریروں میں بھی سن رہے ہیں کہ ایک ہیوڈ انویسمنٹ آ رہی ہے کیا اس انویسمنٹ کا کوئی حصہ ان دوردراز علاقوں کے اندر بھی ہوگا تاکہ ان لوگوں کو ڈاؤن ٹرادل لوگوں کو بھی کوئی فائدہ دیں موٹے طور پر آپ دیکھئے جو پالیسی بنی تھی سنٹرل گورنمنٹ نے جو بنائی تھی ہماری انڈسٹریل سکیم اس میں کٹیگرائیزیسن ہے ایک کٹیگری کے جلے ہیں بی کٹیگری کے ایک کٹیگری سے جیادہ انسٹیو ہم بی کٹیگری میں دے رہے ہیں اور ہم کوشیز کر رہے ہیں کہ جو درگا ملا کے وہاں بھی انویسمنٹ آئے اور مجھے خوشی ہے بات کرتے ہوئے ابھی تین دن پہلے میں کٹھوا کے گاؤں میں جا کر کے بی پیو سرو کر کے آ جاؤں اور وہ بی پیو میں آپ سے آگرہ کروں جائیے جرہ دیکھئے نویڈا اور دلی میں اس طرح کے بی پیو سائد ہوں گے جو کٹھوا کے گاؤں میں بلاور تحصیل کے گاؤں میں بنائے اور یہ پہلا ابھی تو سروات ہے آگے دیکھیں ابھی اس طرح کے کتنے بی پیو جمہو کشمیر میں دکھائی پڑتے ہیں اور یہی نیا جمہو کشمیر اس نئے جمہو کشمیر کے بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو فارمر منسٹر چینٹی منسٹر ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کو آپ کیسے دیکھنے ہیں میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر پرتقریہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا کام ہے کہ جمہو کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ یا ایک کروڑ پہتیس لاکھ عوام کے سکھ دکھی میں چھنٹا کروں جمہو کشمیر سکھ سانتی اور سمرتی کے راستے پر بڑھے یہ میرا کام ہے اب راجنیتیک لوگ کیا بیان دیتے ہیں کن پریستیتیوں میں دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں گوھر بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب گریب آدمی کو جمین دیتے ہیں تو اس پر بھی بیان لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پاس یمین نہیں اب اس کے سر پر چھت ہو کہ ہم نیت پرساسن کی یہ ہے تب بھی بیان آتے ہیں تو کچھ لوگ بیان دیتے ہیں کچھ لوگ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا ہے بیان دینے کی آؤ سکتا نہیں بہت بہت شکریہ منو سینہ صاحب بات کرنے کے لئے لیفٹرین گریورنر منو سینہ صاحب ڈھمو کشمیر کے موجودہ حالات اور بل پر بات کر رہے تھے کہ کسی طریقے کا کوئی نقصان کسی بھی کمیونٹی کو نہیں ہے صرف بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے